بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ ووٹ اس پیلنٹالوجی اور اس کا اتنا بھی جو ڈسکرسن ہوگا کمپلیٹلی اس لوگیس پر ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ووٹ اس پیلنٹالوجی تو پیلنٹالوجی کا میننگ ڈسکرس کرتے ہیں پیلنٹالوجی کا مطلب ہے اب یہ پیلیس گریک یونانی لب سے لیکن ہے یعنی پیلیس انشن اور انٹا کا مطلب ہوگا ہے میننگ جب یہ پیلنٹا ہو گیا تو یعنی ہمارے پاس اس میں ہم ایسے لیونگ بینز کے بارے میں ڈسکرس کریں گے جو بہت زیادہ قدیم ہوں گے ٹھیک ہے اب ڈیپنیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو ڈیپنیشن میں ہمارے پاس آیا ہے یعنی ہم جب وہ سٹیڈی کرتے ہیں جس میں فوزل آپ اکسٹنٹ آرگنزم ڈسکرس کرتے ہیں تو اس کو ہم پیلنٹالوجی کہتے ہیں اب فوزل کیا ہے اور اکسٹنٹ آرگنزم کیا ہے تو چلتے ہیں اس کو پیلتے ہیں اکسٹنٹ سپیشیز یا اکسٹنٹ آرگنزم are those species that are no longer in existence یعنی ہمارے پاس اکسٹنٹ آرگنزم یا اکسٹنٹ سپیشیز وہ سپیشیز ہے جو ہمارے پاس اب لانگر لائف یا ہمارے پاس جو ہے موجود نہیں ہیں اس کی اگزمپل ہمارے پاس ہے ڈائنوسور جیسا ٹھیک ہے اسی طرح اگر فوزل کو دیکھا جائے تو فوزل ہمارے پاس are the remains of plant, animal, fungi, bacteria and single-cid living things یعنی ہمارے پاس فوزل کیا ہے یہ وہ remain part ہے یعنی ہمارے پاس وہ body part ہے یا وہ part ہے ایک body کا یا living thing کا جو ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں اور وہ باقی رہ گئے ہیں کس کے فارم میں did have been replaced by rock material or impression of organism preserved in rock جو ہمارے پاس کسی rock میں یا کسی پتر میں یا کسی ایک ایسے body پر یہاں پر اس کی جو sketch ہے وہ رہ گیا ہو body part کا تو اس کا ہم puzzle کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس دائنوسور کا ایک ڈانچہ رکھا گیا ہے یہ ہمارے پاس preserve کیا گیا ہے محفوظ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے body parts ہے remaining body parts یعنی ہمارے پاس دائنوسور موجود نہیں لیکن اس کا جو ڈانچہ ہے یا اس کا جو shape ہے وہ موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے فوزل ہے تو چلتے ہیں اب definition کی طرف the study of fossils of the extent organism is called philontology یعنی ہم جب وہ species discuss کرتے ہیں جو ہمارے پاس ارت کے اوپر موجود نہیں اس کی فوزل کے بارے میں جب ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم philontology کہتے ہیں اب اس کی برانچز ہیں تو یہ ہمارے پاس two branches میں divide کیا گیا ہے philobodernie ہوگا اور philozoology ہوگا اب philobodernie کا مطلب کیا ہے study of plant puzzle is called philobodernie جب ہم puzzle of plant کو discuss کرتے ہیں تو اس کو ہم philobodernie کہتے ہیں اسی طرح philozoology کہہ ہے جب ہم animal کی puzzle کو discuss کرتے ہیں تو اس کو ہم philozoology کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe کریں آپ نے دوستو کے ساتھ چھئے